میں نے عظم تاریخ خیر کا کلام لکھا جو پوری دنیا میں سنا گیا ایک میں نے جنگی کا کلام لکھا تھا جس نے مجھے بتعارف کرایا پہلے تو شیر میں اپنی مرضی دے پڑھتا ہوں کہ جینہن دا مخلص جنگ بھی حق کھل سنان دانا اسمت اللہ صاحب رانا وہاں کہہ رہے تھے یار اسم میں میں تڑپا کی لکھ دیا تھا انہیں مجھے فرمیش تو نہیں کی لیکن تجھے آج پرانی یادیں بتاتے ہیں کتنے اوکھیں ادھر پولیس ہوتی تھی ادھر ظالم ہوتی تھی رانا کا کرتا تھا جینہن دا مخلص جنگ بھی حق کھل سنان دانا جیل سا زاواں کٹتا نہ جا کے تھانے مارا کھان دانا جینہن دا مخلص جنگ بھی حق کھل سنان دانا وانگ بلال دے مارا کھاوے گیٹ نبی دے یار میگاوے زندہ بھائی سندہ بھائی سندہ بھائی سندہ بھائی سندہ بھائی رانا تیری حمد کو جنتی رو جنتی رو جنتی رو جنتی رو جنتی رو جنتی رو لکھیا وان بلال دیں ماراں کھاوے گیت نبی دیں یاران دے گاوے پھولس وان کہندہ پھولس آلان ماریا کیوں جان جانتی ہوئی بیشک جاوے نا حرف صحابہ دی زات آوے جتنا ظلم دا جھولا گھلیا جتنا ظلم دا جھولا گھلیا جھنگ بھی ڈگ مکاندانا جنہوں دا مخلص جنگ بھی آک کھول سناندانا ہاں عوکیل سہاب داتے خوب کالت کر گیا راف زیدہ کفر یر ایک سامنے او دھر گیا مد دا دا مسنا یارو پلچ غلو کر گیا ستی قوم سننی نو بیدار جنگ بھی کر گیا ستی قوم سننی نو بیدار جنگ بھی کر گیا ہون دی نا جے ترپ دلوچوے ہون دی نا جے ترپ دلوچوے ترپ دا ترپاندانا جیل نہ ہندہ مخلص جنگ بھی آک کھول سناندانا جیل سزاوا کٹ دھن جا کے تھانے مارا کھاندانا جیل نہ ہندہ مخلص جنگ بھی ہاک کھول سناندانا جنگ بھی نے فرم آیا سی لوکو میں نو بیدار جنگ بھی نے فرم آیا سی لوکو میں نو بیدار پیار نے میری یاں بھی پھینہ ہیں ہون دی مان جنن بم سارے نے میرے بھی مان جائی ہو ویرن ہون دن بھیر پیار نے پر امی ایشت ہی عزت تے میں سب پیار ویسار نے امی ایشت ہی عزت تے میں سب پیار ویسار نے امی ایشن و کافر بھوکل امی ایشن و راسی بھوکل سکھ جہان دہ بھاندانا جینہ ہون دا مخلص جنگ بھی ہاتھ کے کھول سناندانا اللہ دی قسم رانہ اسمت اللہ صاحب بیٹھنے اگر یاد نہ کریں دے میں پر نہیں کوئی نہیں سی میں نو وقت ہو یاد آگے جو بنا دے انہ ساتھیاں دی وفاویں یاد آگے اگر میں شیر لکھیا خانہ کا بادا امام اس بھی لے او خانہ کا بھائی جڑا درست دین دے سان مولانا محمد احمد لدیانیج بھی زندہ نے انہ خط لکھیا تے خسمیں کہنے گے آجا جھنگ بھی پیارا جھنگ بھی اوہ جھنگ بھی تے دل تے کرے ہوئے گا میں محمد یارہ دے چلو روزہ جہ در بار نوکھے جنت چلو بگیت تے نو نبی دے یارہ دے کبراں دکھاواں گا روزہ دا منظر دکھاواں گا لکھیا آجا جھنگ بھی پیارا جھنگ بھی تے نو روزہ رسول دکھاواں گا جنہ دی توں وقالت کی دیوے دیسوں نہندہ دکھاواں گا ستے روزہ بھی جو پہنی اوہ منظر دکھناواں گا آن جان دا خرچہ جھنگ بھی اوہ تیرا میں اٹھاواں گا رو کے زی پر مایا جھنگ بھی اور رو کے زی پر مایا جھنگ بھی کیڑا مو لے کے یہاں وہاں اگر ابو بکر صدیق نے پوچھ لیا اس ملک پہ جو آیا میں ہے اس بطن بھی جو آیا میں ہے اس شہر بھی جو آیا میں جتے میری عیشہ بچی نو کتی لکھیا گیا ہے اوہ کتے دے گار بچ میری عیشہ دا نا پاکے اوہ چھنگ بھی کتیاں نے پھیریائی میں کیا مو بکھاواں گا رو کے جنگ نے اے اللہ تیرے ساننا دا بدلہ دیوے جنہ توں میں نو آفر کی تیئے پر میں نو آنڈیاں شرم ہوں دیئے یا تے انا کتیاں دے موجھ لگام دے کیا ہواں گا یا امادی عزت دے جان دے کیا ہواں گا رو کے سی فرمایا جنگ بھی شرم ہمارے آندانا جے نہ ہوں دا مخلص جنگ بھی دنیا والوں پتہ کر لاؤ میرے جنگ بھی نے حج نہیں کیتا میرے جنگ بھی نے عمرہ نہیں کیتا شرمہ والا مارا کھاندر اماں ایشہ دے واس تے لوگ کا نو آخد رہائی اوہ لوگو تسی میں نو گاڑاں دے لاؤ میرے تیئے نو گاڑاں دے لاؤ محمد تے حرم نو گاڑاں دے لاؤ میرا جنگ بھی نے اماں ایشہ دے شانتے بیان کیتا سرگو دے میں سب تو پہلے اے اکرام لکھیا سی گاں یہ اماں ایشہ دے بارے میرا جنگ بھی کہن دے جانموں کیسے دیرشتے دے چل اپا کر دا کیسے بچے دیرشتے دیگا لیں امی کر دی کیسے بیٹی دیرشتے دیگا لیں مامو انتخاب کر دائے امی تو کر دیو خوش نصیب تیرے رشتے دے انتخاب اپنے محبوب واسطے میں رب کریم نے کیتا اماں ماتری حظمت و کروان جوان جنگ بھی پیری بیڑی پاکی حد کر یہاں پاکے جدہ خمینی انکلاب چھے نبی جے صحابہ چھے کھلیاں گارہ آئیانے آکھر لگیا اماں میرا ساتھ کوئی نہیں دیندہ میں مظلوم ضرورہ پر کتنا تک جم جدھم روے گا امی تیری عظمت حرف نہیں آن دے وہاں گا اور کہن جیسن اوہ لوگوں سممانوے بکواس کر دی شانے صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لائیا نبی کے گھر خدا لائیا مقدر ہوا تیرے اماں نبی کا سنگ تنہیں بھنیا نبی کا سنگ تنہیں بھنیا تیرے پیس در بے جی امی امی قرآن لاتا تھا امی قرآن لاتا تھا امی راکہ لکب دے کر جی مدنی موسیق لاتا تھا امی سلمان دلتال آہاں کہنے کی آقا سب سے زیادہ پیار ایسا سے کرتے ہو کیا وجہ تیرے نبی نے کہا تو نہیں جانتی تم دس بیویوں کے قریب میں گیا اللہ کی قسم تمہیں وہ عظمت نہیں جو اس کے پاس ہے کا کیا کہتے تمہارے بستر پہ کبھی وہی نہیں آئی جب ایشا کی باری ہوتی ہے رب کا قرآن امی لے کیا برابری کیا گروہ فرمایا تیرے بستر پہ جی امی امی قرآن لاتا تھا امی راکہ لکب دے کر جی مدنی موسکراتا تھا اے تم امت کی امی ہو نبی پیارے نے فرمایا نبی پیارے نے فرمایا وہاں جھنگ بھی تیری تلیری شیری پہ کروان جاؤں میرا جھنگ بھی کا کرتا تھا سب مر گئے مر جائیں مول بھی مر جائیں مجھے مسجد میں بھی بولنے کی جازت نہیں دیتے پر امی میں سنتے ان کالوں بائی مانوں کو بتانا چاہتا ہوں ہے تو امی آپ اچھی ہے تیرا ہجرا بھی اچھا ہے تو امی آپ سچی ہے تیرا بابل بھی سچا ہے تیرا بابل بھی سچا ہے یہ سچوں کا گھرانا تھا مقدس یہ گھرانا تھا باقیزہ یہ گھرانا تھا خدا کو تب پسندا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیرا ہجرا بھی اچھا ہے تو امی آپ سچی تھی تیرا بابل بھی سچا ہے تیرا بابل بھی سچا ہے جنگ بھی کہا کرتا تکریس سن کے دیکھنے تیرا بابل بھی سچا ہے یہ اچھوں کا یہ سچوں کا گھرانا ہے خدا کو تب پسند آیا تمہارے گھر دلہ بن کے محمد مصطفی آیا صدیق اکبر کی بے تعمت لگی بڑے واقعات نے میں تھوڑے تھوڑے سننا آخری شیر کا شیر سات شیر میں چھوڑ دیتا ہوں جب محمد پھر بلائے گا پورا کلام سنوں گا اب وہ آخری شیر سنوں گا نبی کے پاس جبرید آیا نبی نے سب صحابہ کو کٹھا کیا صحابہ بیٹھے عمر مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبانی علیہ جبانی علیہ یاد آ رہا ہے انہ سوری نے سمجھے یہ بڑا ہے بڑا اپے میں اپنی جبانی کو چھپا کے بیٹھا ہوں میں ہوئے صحابہ کا جبانہ بڑا ہو جائے نہ بڑا آپ ہوگا نہ اس کا ایمان یہ بات نہیں ہے سچی بات ہے اب بھی کوئی بکواس کریں تیش آتا ہے عمر سارے کہنے لگیں حضور نے فرمایا علیہ ادھر اہلی بیٹھے لیں علیہ ٹوب بتا ایشا کے بارے میں میری امی ایشاہ بڑی اچھی ہے شادی کرنی اور کر لو آگے واری آئی عثمان کی عثمان تُو ایشا کے بارے مطا عثمان حیاء کا فتلا بڑی مشکل سے اُتھا رو کے کہنے لگا آقا مجھے تو یہ بتا ہے جو اللہ پاک آپ کے رخیں انور پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا ایسی ویسی ہوتھی میری امی تیرے بشتر پہ کبھی نہ آنے دیتا آئی پھر عمر کی بات ہے عمر تُو بول او غیرت والا جرت والا کہتا ہے ابو بکر صدیق تُو بول میری باری بھی تُو بول تُو وہ صدیق کہے جب سارا مکہ کافروں کا بیمان تھا میرا نبی اکیلا تھا کل میں بننے والا سب سے پہلے تُو صدیق تھا جب ہجرت کی راہ نبی نے بتایا جنت دوزک کہا سنا ابو جہل اینڈ کمپنی ملنگ شننگ سارے کٹھے ہو گیا ابو بکر یہ کوئی دعویٰ کرے رات و رات گیا زمین اسمان پہ گیا بیت المقدس گیا جنت دوزک دیکھی اتنا بڑا تُو بات مان لے گا اتنی بڑے دعویٰ مان لے گا واہ ابو بکر تر ایمان پہ قربان جاؤں فرمایا اوہ ابو جہل کوئی یہ دعویٰ کرے گا میں انکار کروں گا جو میرا یار محمد کہے گا میں اقرار کروں گا اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب پہ جلی دہول کے جاؤں میرے ابو بکر کے باس اب یہ کہا کر انت صدیق ابو بکر تُو صدیق ہے ابو بکر تُو صدیق ہے تُو بولا سونو مسلمانوں تکلِ علی کے مسلمانوں قربان جاؤں عمر کہتا ہے میری باری بھی تُو بول تُو صدیق تُو صدیق آپ نے بنایا خدا کا جبریل پیغام لے گیا صداقت کا تاتھ جے محمد نے پہنایا